تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ لنگ نونگ جس ٹریجر کو لینے کے لیے تن دور سے آیا تو وہ ٹریجر وہاں سے پہلے ہی غائب ہو چکا تھا جس کی وجہ سے لنگ نونگ کافی زیادہ ڈس ہرڈ بھی ہو جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر گرینڈ ماسٹر آ گئے تھے جو کہ لنگ نونگ کو بتاتے ہیں کہ تم ابھی بھی اس الٹیمیٹ ٹریجر کو حاصل کر سکتے ہو بس تمہیں یان کنڈم جانا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ گرینڈ ماسٹر لنگ نونگ کو اس ٹریجر کی چابی بھی دے دیتا ہے تاکہ وہ اس ٹریجر کو آسانی کے ساتھ استعمال کر پائے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لنگ نونگ کے راستے میں پیٹرک ٹینگ آ گیا تھا جس کے بعد ان دونوں کے درمیان ایک خطرناک فائٹ شروع ہو گئی تھی اور فائٹ کے لازم میں ہم نے دیکھا کہ لنگ نونگ اپنی کائی ہوا پپٹ کی مدد سے اس فائٹ کو جیت چکا تھا جس کے بعد لنگ نونگ فورینی کرییشن مونومنٹ کے لئے نکل جاتا ہے اب آگے تو نیکس اپیسوڈ اسی کرییشن مونومنٹ سے شروع ہوتا ہے جس کے گیٹ کے سامنے سارے کلائنس کے لیڈر کھڑے ہو کر اس کے اوپن ہونے کا انتظار کر رہے تھے یہاں تک کہ پیٹرک ٹینگ بھی اتنی زیارہ مار کھانے کے بوجود یہاں پر آ چکا تھا جسے میں سموکین دے کر کافی زیارہ حیران ہو جاتی ہے تبھی اچانک بھی سموکین کو پیچھے سے کچھ لوگوں کی بولنے کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس بار بھی کریشن ریلم کی سیٹس کافی زیارہ کم ہے جس کے ساتھ ہی ان میں سے ایک آدمی آگیا کر کہتا ہے کہ اس بار بھی صرف دس سیٹیں موجود ہیں یعنی کہ ہم میں سے کوئی بھی اندر جا نہیں پائے گا جو سن کر اس کے ساتھ کھڑا آدمی کہتا ہے کہ ہاں تم نے بلکل صحیح کہا جب تک یہ چار بڑے کلین والے لوگ یہاں پر موجود ہیں ہم میں سے کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا یہاں وانگین کو ان لوگوں کی باتیں سن کر کافی زیارہ خوشی ہو رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو ان کچھروں کو یہ بات تو اچھے سے معلوم ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہوتے ہوئے یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتے تب ہی انکل ٹینگ اس سے کہتا ہے کہ وانگین تمہیں خود کو تیار کرنے لینا چاہیے کیونکہ تمہیں تو اچھے سے معلوم ہے کہ ہمارے چاروں کلینز کے لیڈر کو آسانی کے ساتھ سیٹ مل جائی گی اور میں چاہتا ہوں کہ تم اندر جا کر زیارہ سے زیارہ مارشل آرٹسکلز حاصل کرو کیونکہ ساری دنیا کی نظریں ہمارے کلین پرٹی کی ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے کلین کا نام روشن کرو جس پر وانگین انہیں جواب دیتا ہے کہ انکل ٹینگ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ اپنی فیملی کا نام روشن کیا ہے اور آگے بھی میں بالکل ایسا ہی کروں گا تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں سب سے اچھے ٹریجر حاصل کر کے اپنے کلین کو سارے کلینز میں سے انچا بنا دوں گا یہاں کنشی اس کی یہ ساری باتیں سن کر اس کا مزاگ بناتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں ہم سب کو معلوم ہے کہ تم کتنے زارہ بہادر ہو اور ساتھ ہمیں ایک ایسے روندوں بچے کے بارے میں بھی معلوم ہے جو کہ پچھلے سال اپنے ہی گھر کا راستہ بھول گیا تھا یہ سن کر تو وانگین کو اور بھی زیارہ غصہ آ گیا تھا وہ کنشی پر بڑکتے ہوئے کہتا ہے کہ تم سے نکمہ آدمی آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا یہاں وانگین تو غصے سے بڑک رہا تھا جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے کہ کنشی وانگین کو یوں غصے میں دیکھ کر کافی زیارہ خوش ہو رہا ہوتا ہے یہاں ان دونوں کی یہ بکواس چل رہی تھی کہ تب ہی ہمیں لنگ لینگٹین دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے انکل سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں اتنی زیارہ دیر کیوں لگ رہی ہے آخر یہ دروازہ اوپن کیوں نہیں ہو رہا میں یہاں انتظار کر کر کے تھک چکا ہوں یہاں اس سے پہلے کہ اس کے انکل کوئی جواب دے پاتے تب ہی اچانک وہاں چاروں طرف روشنی اور سناٹا چاہ گیا تھا جس کے بعد سین شیفٹ ہو کر لنگ لنگ پر آ جاتا ہے جو کہ زیابیان پر اڑتے ہوئے اسی کریشن مونمیٹ کے پاس آ گیا تھا یہاں پوچھنے کے بعد میس ممکن اسے دیکھ کر کافی زیارہ خوش ہو جاتی ہے جبکہ وان یان اسے وہاں پر دے کر کافی زیارہ بڑھا گیا تھا کہ تب ہی اسے انکل ٹائن کہتے ہیں کہ یہ وقت لڑنے کا بلکل بھی اچھا نہیں ہے اس وقت تمہیں اندر موجود مارشل آٹ کی دنیا کے سارے خزانے کے بارے میں سوچنا چاہیے تمہیں اسی پر فوکس کرنا ہوگا کہ تم اس میں سے زیارہ سے زیارہ کو حاصل کر سکو اور جہاں تک اس لنگ نونگ کے بچے کا سوال ہے تو تم اس کی فکر مت کرو کیونکہ میں جلد ہی اسے اچھا مزہ سکا دوں گا اس کے بعد سین شیفٹ ہو کر دوبارہ سے لنگ نونگ پر آ جاتا ہے جو کہ وہاں پر میس موکن کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر ہماری ملاقات دوبارہ سے ہو گئی میس موکن بھی لنگ نونگ کو وہاں پر خوش ہوتے ہوئے ویلکم کرتی ہے جس کے بعد لنگ نونگ کو اس کے کونشیہس میں مستر ڈاو کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ لنگ نونگ سے کہہ رہا تھا کہ کیا تم دیکھ سکتے ہو کہ اس کریشن مونومنٹ میں انٹر ہونے کے لئے کافی کم سیٹیں موجود ہیں یعنی کہ اگر ہمیں ان میں سے کوئی سیٹ حاصل کرنی ہے تو ہمیں اس کے لئے فائٹ کرنی ہوگی جس سنکا لنگ نونگ میں اس کی بات سمجھ گیا تھا یہاں یہ دونوں بھی باتیں کری رہے تھے کہ تب ہی ہم دیکھتے کہ اس کریشن مونومنٹ کا دروازہ اوپن ہونا شروع ہو گیا تھا جس کے سامنے ٹین سیٹس نکل کر باہر آ جاتی ہے ان ٹین سیٹس کو اپنے سامنے دیکھ کر وہاں پر موجود سارے ہی لوگوں کی آنکھیں چمک گئی تھی جس کے بعد مستر ڈاو لنگ نونگ سے کہتا ہے کہ تمہیں جل سے جل دن میں سے ایک سیٹ کو حاصل کرنا ہی ہوگا کیونکہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں پر کتنے زیادہ لوگ ان سیٹس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یہ سنکا لنگ نونگ مستر ڈاو سے کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں جبکہ یہاں دوسری طرف ہم انکل مو کو دیکھتے ہیں جو کہ لنگ لینگٹین سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں جل سے جل جا کر ایک سیٹ پر اپنا قبضہ کر لینا چاہیے یہ سننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لنگ لینگٹین نے اپنی ساری انرجی کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے ایک سیٹ کی طرف آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا اور وہ اس کرییشن مونومنٹ کی دروازے تک پہنچنے کے بعد اپنی فل انرجی انلیش کرتے ہوئے ہائی جم مار کر ایک سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے جبکہ یہاں پر موجود لنگ لینگٹین کی اتنی زرہ ہائی انرجی محسوس کر کے وہاں پر سارے لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیا تھا جو کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لینگ فیملی سب سے زارہ سرونگ ہے کیونکہ ان کے پاس لینگٹین جیسا وارث موجود ہے یہاں یہ لوگ لینگٹین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے جبکہ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لنگ لنگ بھی لینگٹین کی اتنی انرجی دے کر کافی زارہ پریشان ہو گیا تھا جس پر میسر ڈاو سے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بات تو سچ ہے کہ تمہارا انرجی لیول اس سے تھوڑا سا کم ہے پر آج اگر تم اس کرییشن مونہ میں انوینڈر ہو کر وہاں پر کچھ اچھے ٹریجر حاصل کر سکو تو مجھے یقین ہے کہ تمہارا انرجی لیول بھی بالکل اس کے برابر ہو جائے گا جو سنکا لنگ لنگ تھوڑا سا خوش ہو گیا تھا لیکن دبی میسر ڈاو سے کہتا ہے لیکن اس کے لئے پہلے تو تمہیں سیٹ حاصل کرنی ہوگی وہ مت بولو جبکہ یہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انکل ٹینگ نے بھی وانگین کو کہہ دیا تھا کہ جلدی سے جا کر ایک سیٹ پر قبضہ کر لو جو سنتی ہی وانگین نے جم مار کر ایک سیٹ پر قبضہ کر لیا تھا یہ دیکھ کر وہاں پر موجود ساری لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آخر وہ اس سیٹ پر کیسے چلا گیا وہ تو اس کے لائک بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر موجود ساری لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کیسے لنگ لنگ نے وانگین کو بہت بری طرح سے ہرا دیا تھا یہاں ان لوگوں کی ایسے باتیں سنکر انکل ٹینگ کو کافی زیارہ غصہ آ گیا تھا جس کے بعد وہ اپنی فل انرجی کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو میری اس فیصلی سے مسئلہ ہے تو وہ آگے بڑھ کر مجھ سے بات کر لے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر موجود ساری لوگ کافی زیارہ غبر آ گئے تھے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر موجود ساری کلینس لیڈرز نے جم مار کر باری باری ان سیٹ پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا یہ دیکھ کر لنگ لنگ بھی ان سیٹ پر قبضہ کرنے کے لئے آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے جو دیکھ کر انکل مو کہتے ہیں کہ اس لڑکے میں کچھ زیارہ حمد نہیں آگئی تب ہی انکل ٹینگ بھی لنگ لنگ کو رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ نواب صاحب آپ کہاں جا رہے ہو جس پر لنگ لنگ انہیں کہتا ہے کہ کیا تمہیں دیکھ نہیں رہا کہ میں ان میں سے ایک سیٹ پر قبضہ کرنے کے لئے جا رہا ہوں جو سن کر انکل ٹینگ اس سے کہتے ہیں کہ تم اس سیٹ کے قابل نہیں ہو اگر تم مرنا نہیں چاہتے تو ابھی کہ ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ یہ سن کر انکل ٹینگ کو کافی زیارہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ انکل ٹینگ سے کہتا ہے کہ تم نے ہماری وانگ فیملی کی کافی زیارہ بیزتی کر دی اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اور یہ کہتے ساتھی اس نے اپنے گولڈن سپیریچول سپیئر کو سمند کر لیا تھا جو دیکھ کر انکل ٹینگ بھی اپنی پاورس کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے دوستو یہاں پر یہ بات اتنی بڑی نہیں تھی کہ ان دونوں کی بیچ فائٹ شروع ہو جائے دراصل انکل ٹینگ جان بوچ کر لنگڈنگ سے پنگا لینے کی کوشش کر رہے تھے وہ چاہتے ہیں کہ آج میں لنگڈنگ کو مار کر اچھا مزت سکا پاؤ کیونکہ اس نے وہاں گیا ان کو ہرا کر ہماری فیملی کی عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے اور اسی بات کو دل پر لے کر انکل ٹینگ نے لنگڈنگ کے خلاف جنگ کو شروع کر دیا جس کے ساتھ ہی ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے دوستو اس کا نیکس اپیسوڈ بھی میں ابھی کچھ ہی گھنٹوں بعد اپنی اسی چینل پر اپلوڈ کر دوں گا جس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو شروع کر دوں گا